اگر کوئی زھوٹ بولنے والا انسان ہے تو موڈی سے بڑھ گر یہ سیکھا ہوتا ہے انہوں نے کوئی کچھ کام نہیں کیا آپ جو ہم سے پوچھ رہے ہیں وہ ان کے گھر جا کے پوچھ لو کہ ایک کام بتا دو جو تر کے لیے جو کیا ہو اس کے لیے آپ بوٹ مانگنے گاؤں تک جا رہے ہیں ایک کاماتر ایک کام کہ دس سال میں رہا دس سال میں مندری رہا اور میں نے پھلانے گاؤں میں یا پھلانے آدمی کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں اس کو ملپ سوئی کو نام آپ ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں شاکہ شاہد نے دس سال میں کچھ نہیں کیا ہے کہ لوگوں کے بھرم میں رکھا ہے اور وشنوی سماس آرکسن کے لیے مقام میں نے وعدہ کیا تھا اس کے بعد سماس کے لوگ کم سے پانچ ہزار لوگ ان کے گھر گئے تھے گیپن دینے کے لیے گئے انہوں نے باہر آکے گیپن تک نہیں لیا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں پولیس بھیج گئے ان کو پکڑا منتری ہو تو کہیں ٹنکی تک نہیں بڑھنے وہ کیا کرے کچھ ہے ہی نہیں جھوٹے تھوٹے وعدے کر رہے ہیں اور لوگوں برما رہے ہیں کہ دھرم کی راہت نہیں کر رہے ہیں دھرم کے نام پہ دھرم کے نام پہ ہوت لیتے ہیں میں آپ کو بھائی صاحب یہ بتانا چاہتا ہوں پورے راجستان پورے بھارت میں اگر کوئی زھوٹ بولنے والا انسان ہے تو موڈی سے بڑھ گر یہ سکا ہوتا ہے انہوں نے کوئی کچھ کام نہیں کیا آپ جو ہم سے پوچھ رہے ہو وہ ان کے گھر جا کے پوچھ لو کہ ایک کام بتا دو جو تر کے لیے جو کیا ہو اس کے لیے آپ بوٹ مانگنے گاؤں تک جا رہے ہیں ایک کام ماتر ایک کام کہ دس سال میرا دس سال میں منتری رہا اور میں نے پھلانے گاؤں میں یا پھلانے آدمی کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں اس کو بہت جھوٹا انسان ہے وہ اور وشنوی سماج کے ساتھ تو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ہم کبھی ان کو معاف نہیں کریں گے کیا کیا کہا ہے وشنوی سماج کو اور کیا کیا نہیں کیا ہے صرف زھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بولا ہے جہاں جہاں وشنوی سماج میں مقام بولایا تو مقام اچھے ہی کے لیے بولایا گا کہ اندر میں ہمارے وشنوی سماج کا کوئی سانسد نہیں ہے یہ جوہدر کا سانسد ہے یہ ہماری ہیلپ کریں گے اس لئے اس کو مقام بولایا گیا مقام بولایا گیا اس نے اتنا زود بولا کہ آپ میرے کو کھوڑے لیلو مطلب کہ من بیٹو بنا لو میرے کو کھوڑ لیلو کھوڑے مطلب گوڑ لیلو من بیٹو بنا لو میں تارو وشنوی سماج کو بیٹو ہوں اس سے زیادہ گھٹیا کیا بات ہو سکتی ہے بیٹا بند کر پورے ہمارے پریوار کا ناس کرنے کے لیے تولاو کوئی آرکشن کی کوئی سماج کی بات نہیں کی کوئی آرکشن کی بات نہیں کی ہمارے پرتی تو اب آپ کو کیا بتائیں جیسا ہمارے سماج میں ہے نا تو آپ کو دھیان ہوگا وشنوی سماج کے جن پرتی ندھی ڈلی گئے تھے بات کرنے کے لیے تو اس سمیں پھر کیا ہوا میں خود مقام سے لگا کر ڈلی تک پیدل گیا تھا میرا نام رانا رانا رانے نے میں پیدل گیا اور آرکشن کی لیے گیا اور وہاں پہ راملیلہ میدان میں پہنچے اس نے موہن فون پہ لے کر ہمارے پردان جی کے فون پہ آ کر کھلا جھوٹ بولا کہ آپ یہاں سے سانتی پون ڈنگ سے گھر چلے جائیں گے ہم آپ کے آرکشن کے لیے ہم عیسیٰ سے ملیں گے اور آپ کے آرکشن ہی جو آگے پرتی رہنے چار دن ہمارے پردان جی وہاں بیٹھ رہے کوئی کشی نے نہیں ملائے ہمارے کلدیب جی وشنوی نے ہم عیسیٰ سے ملائے ہم عیسیٰ نے آسواسن دیا اور وہ آئیوگ سے ملے اب آئیوگ آگے ریپورٹ بھیجئے گزندر شنگ شکاوت کا کوئی لینہ دنہ ملتی ہے کوئی رول نہیں ہے اور ہم کسی سرط میں اگر جو وشنوی سماج کا جائے جمنا ہے چاہے کہاں ویچار درہ کیسی ہو لیکن ان کو ووڈ نہیں دیں گے اگر کوئی بیجی پی کا مانو کوئی ہو گیا تو وہ ووڈ دینے نہیں جائیں گے اتنا میں وعدہ کرتا ہوں تو آپ جو اریکشن ہی بات کر ریا ہو دلی میں آپ نے اریکشن نہیں ملیو ہے راجستان میں اریکشن کون دیو آپ نے راجستان میں انٹوڑک اندر ہمارے رام سینجی پسٹوی پی ایسٹی منتری تے زلدائی منتری اس میں ہمارے راتناڑے میں ہماری سرماج کی میٹنگ ہوئی تھی یہ ہماری پسٹوی درمشڑا ہے راتناڑے میں رام سینجی آئے زلدائی منتری تے کہ بولے کہ تمہاری کیا مانگے اکٹے کیوں بھی تو کسا ہم کو راجستان سرکار میں اریکشن سہیے تو رام سینجی نے کہا کہ مان لو آپ کو اریکشن مل گیا صاحب جیوئی چیپر کے اور اسوک تیسے بات کر گیا اس سمیے اسو گلوز ہمارے سی ایم تھے راجستان کے اور ہاتھا ہاتھ ہمارے کو راجستان کے ماہی نے اوبی سیم لیا ہم کو یہ اریکشن سرکار میں رام سینجی پسٹوی کی دہن سے ہم کو ملائے اور بات میں رام سینجی چلے گے اور وہ کے اندر میں امکدرہ دیتے تھے دھمگ نیتا تھے جوزار ہوتے اور سماج کو وہ اگری سمجھتے تھے کہ یہ میری سماج ہے اور ان کے بعد میں کوئی ہمارے سے نیتا پیدا نہیں ویسا اب رام سینجی جیسے اب کے بعد جوتپور کی شیٹ کانگریش جیت رہے کرن شنجی اچیادہ بھاری بہو مجھے یہاں سے نکل رہے آج کی شطتی ساٹھ چالیس کی ہے ساٹھ کرن شنگ جی چالیس میں گزندر شنگ جی شکو صاحب ہے جوتپور میں کانگریش بجی پی ہے یا کرن شنگ جی ورسیز گزندر شنگ کانگریش بجی پی کے ساتھ کرن شنگ جو لوکل ہے وہ مدہ مین رہے گا یہاں باہر ہی ہے کام کچھ کروایا نہیں دس سال میں میٹھے میٹھے ویکتی ضرور ہے ہماری کروڑ میں آئی ایٹی ہے آئی ایٹی میں کیوی آئی ایس پول ہے پہلے بچوں کی چھ سو روپیہ فیس تھی آٹومیٹک بڑھ کر اکیس سو روپیہ کچھ ایک سرینی میں ڈال دیا اکیس سو روپیہ ہو گئی گاہوں والے دس بار گئی گزندر شنگ جی کے پاس کہ صاحب اس کو اکیس سو روپیہ واپس چھ سو میں دلوا دو ایک ٹکا کام نہیں کیا اور وہ آج اکیس سو روپیہ اور بچے وہاں سے ٹیسے کٹا 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 دوسری سکول میں تانس پر ہونا پڑا آپ رو کائی نام ہے میرے نام شریل میرے گوال کروڑشے ہوں میں کائن کائن کریا آپ رجان کی کرے جوتپور لوگ سبار رجان یوں ایسا یوگی جی کہ سبو پہلا تو وہ باری پتیاسی ہے باری پتیاسی کو بگاؤ اور ہی بات کان سنگ جن ٹکٹ دیو بہت بڑیہ بات ہے لالہ دس سالوں گزندر شنگ سے کبھت جل سکتی منتری ہے سبو بڑو پد جل سکتی پاور ماں دلیم پاور ماں دلیم پاور ماں لیکن آج آج مانے آڑی آلہ تیک میں پانی واسطے رو رہا ہوں ٹھیک ہے اور دوسری بات لالہ دو دنوں میں دیکھ رہا ہوں لونی ویدان سبا میں جگہ جگہ فیتہ کار رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے دس سال کٹا انہوں بار انہیں بگانو ہیں اور اور لی کانسان لانو ہیں جے سری رام میں خود جے سری رام بولوں میں خود رام بگت ہوں بگتی جہیں وہ بگت میں ہوں میں خود رام کا بگت ہوں یہ دیکھو میرے تلک لگا ہوا ہے یہ بجی پی کا کام ہے بجی پی کا کام ہے آپس میں ہندو مسلمان لڑنا لڑنا کا کام ہے باقی ہم خود ہندو ہندو رام بگت ہیں اور ہم بکاس کے نام پر بوٹ دیں گے کیا کیا کہیں گے گجو بننا کا نام تب ہی تو گپو بننا پڑا سب سے جھوٹا آدمی ہے اتنا جھوٹا آدمی تو ہے ہی نہیں کوئی اتنا جھوٹا آدمی ہے نہیں تو آپ کو کون کون سی باتیں جھوٹی لگی ہم وہاں دلی تک گئے تھے ہمارے پشنل کام تھا کوئی تو اتنا جھوٹا ہوسے سن دیتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے ہیں ہاں ہاں ایسے ہو جائے کوئی کام نہیں کرتے ہیں ان سے تو جھوٹا میں نے میرے آقا سے پچاس سال کا ہو گئے کبھی نہیں دیکھا ایسا آدمی ہاں وکاس تو کیے ہی نہیں دیس سال میں کیا وکاس ہے کئی بھی ایک بھی ایسے کوئی بتا دے میں نے یہاں سلالیک لگی اور یہ کام کیا کوئی کام نہیں ہے جھوٹا ہے اتنا جھوٹا آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ایک نمبر جھوٹا آدمی ہے یہ دیکھئے میں ابھی کن سنگ جی اچھاڑا ان کی جن سبا میں کھڑا ہوں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بار یہاں ساٹھ چالیس کا معاملہ ہے اب تو جنتہ تیہ کرے گی کہ اس بار اونٹ کس کڑوٹ بیٹھتا ہے اور کیا کہیں گے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں گجو بننا کو ووڑے بیشتر بان لو کوئی مطلب نہیں ہے صرف وکاس کے نام پر وکاس کے نام پر آپ ووٹ مانگو گئے ہیں تو آپ کو وکاس کے نام پر جیرو ہی ملے گا only for کرن سنگھ اچھاڑا اور سو پرسنٹ جنتہ کو پتا ہے کہ اس بار کرن سنگھ اچھاڑا دلی میں جائیں گے چھاتی چھوکے جائیں گے اس میں کوئی دو رہے بات نہیں گجو بننا امیسے لولی پاپ دیئے جنتہ کو دس سالوں سے لولی پاپ بھی دے رہے ہیں کرن سنگھ جی اچھاڑا کا مول بن رہا چیاروں طرف کیوں بن رہا ان کی کیا کیا سوی کام آ رہی کیوں کہ یہ امیسے بامہ سے رہے امیسے سمہ سے رہے کورینا کے ٹیم بھی انہوں نے کام کیا کورینا کے ٹیم بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا سب کچھ گرتے رہے اور آج تک یہ سمہ سے بھی ہیں مرلپ کبھی بھی کسی گریب کی آئی نہیں لیں اور گجو بننا نے بڑے بڑے گوٹالا آپ خودی اکبار بھو سنتے ہیں گوٹالا گوٹالے کے پر گوٹالے اور جل میں تو کتا ہوں جل منتری ہے آج تک جوتپور کی جنتہ کبھی پیسی نہیں مرتی لیکن دس مہین نے تیرہ دن پانی ملتا ہے جوتپور جنتوں کے یہ حالت ہے چاہتے تو ڈیم بنا سکتے تھے گجو بننا لیکن نہیں آج یہ حالت ہے بنا رہے ہیں کہ جو جری ندی کو بنا وہ تو صرف کاغ جو بھی بنا رہی ہے باقی ان کا کام ہے فیتہ کارجنا باقی ان کا نام کچھ نہیں ہے اب گپو بنا تو گپو بنا ہی رہیں گے وہ تو سب گپے ٹھوکتے ہیں دلی تک کی گپے ٹھوکتے وہ باقیوں خود سے نراج اور اس بار تو بی جی پی کارے کرتا بھی نراج ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کیا جب آپ دو ہیں گلی گلی مولے مولے میں جا کے کیا جب آپ دو ہیں ان کو اس کے واسے گجو بننا سے پھول نراجی ہے جوتپور کی جنتہ سے باقی اور کچھ نہیں only for کرنسیم کچھڑا کو جنبابال جنبابال میں جنگی میں پہلی بار کانگرس نے پالٹی میں آیا ہو کہ وہ آدمی دے کر دی پالٹی دے کر نہیں آجم میں ادھر رویندر شیم پالٹی نہیں ہے کارنسیگ اچھڑا کیونکہ ہر بار کام کیوں ہیں آپ کوئی راج نیتی نہیں سمکھئی ہے صرف فاند کیوں ہیں صاحب آجیر ہے کوئی کام ہے صرف رکھار نہیں ڈالی آپ اور ہے کیونکہ ہر گریبے ساتھ یہ ہے کارنسیگ اچھڑا آپ اور سپورٹ ہے کارنسیگ اچھڑا کوئی پالٹی سپورٹ نہیں ہے صرف بندل سپورٹ ہے کارنسیگ اچھڑا جنبابال